اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے چینل پر آپ کو خوش شامدید تو جی آج میں مارکٹ گئی تھی تو فروٹس وغیرہ بھی کافی ختم ہوئے تھے کافی زیادہ چیزیں لانے والی تھی تو میں نا مارکٹ گئی تھی حالانکہ میں نے آج سوچا ہوا تھا کہ میں نا کچھ آئل فری چیزیں بناوں گی تو میں نے کچھ نا جو سوچا تھا بنانے کے لیے تو وہ تو میں نہیں بنا سکی کیونکہ میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں مارکٹ چلی گئی تھی تو مارکٹ سے جب واپس آئی تو میرا نا افتاری میں بھی تھوڑا ٹائم رہ گیا سوچا کہ چلو دال چاہوالی بنا لیتی ہوں آج تو پھر میں نے نا مطلب اب یہ نا میں چاٹ وغیرہ جو یہ تیار کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے نا جو چنے تھے نا وہ بھی میں نے نا فریزر میں رکھے ہوئے تھے نا بوائل کر کے پیکٹس وغیرہ بنا کے رکھے ہوئے تھے تو وہ ایزی رہ جاتا نا اس طرح اب جیسے میں مارکٹ گئی ہوں تو میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں جلدی سے آئی مطلب اس طرح نا چیزیں پہلے فریزر میں تیار کر کے رکھی ہونا تو بہت ایزی رہتا ہے نا تو اس طرح میں جلد جلدی سے نا میری چاٹ بھی بن گئی تو جو چنے جو تھے نا وہ ابھی نا فریز ہوئے تھے تو میں نے نا پانی ڈال کے رکھ دیا تھا میں نے کہا چلو تھوڑا ڈی فروز روجیں گے تو پھر میں اس میں نا ڈال لوں گی تو یہ پکوڑیاں جو تھی یہ میں ڈال رہی تھی تو اس طرح میرے چنے جو تھے وہ بھی مطلب میں جب پانی میں ڈالے نا اسی ٹائم ٹھیک ہو گئے تھے تو پھر اس کے بعد میں نے چنے ڈال کے جلدی سے چارڈ بنا کے نا تو اس کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تو الحمدللہ سے میری چارڈ جو تھی وہ بن گئی تھی تو اس میں صرف چارڈ مسالہ وغیرہ تھا وہ میں نے مکس کرنا تھا اور اس کے بعد تھوڑا سا دھنیاں وغیرہ ڈالا تھا میں نے اس میں اور اس کے بعد میں نے چارڈ جو ہے نا اس کو میں نے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں مارکٹ سے جو سبزیاں وغیرہ مطلب ٹماتر وغیرہ بھی ختم ہوئے تھے اور پیاس وغیرہ بھی ختم ہو گیا تھا اور کچھ ویجیٹیبلز وغیرہ جو میں لے کے آئی تھی نا تو وہ بھی سارے چیزیں بکھری پڑی تھی ایسی نا تو میں نے کہا چلو یہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمیٹ لوں تو میں نے کہا یہ نا افتاری کا ٹائم ہو جائے نا افتاری کے بعد پھر نا کوئی بھی کام کرنے کو نا جی نہیں چاہتا نا تو پھر بندہ نا نیڈھال سا ہو جاتا ہے بس دل کرتا ہے ریسٹ کر لے نا تو اس وجہ سے میں نے کہا تو اب افتاری میں ٹائم تھا تو میں نے کہا اب جاڑ بنا کے نا ساتھ لگے ہاتھوں میں دوسرے کام بھی کرتی رہوں اسی طرح نا تو پھر میں نا اس کو فروٹس اور سبزیاں وغیرہ نا واش کر کے رکھ رہی تھی ٹوماٹر وغیرہ نا تو میں نے کہا چلو یہ میں بھی واش کر کے رکھ دیتی ہوں تب تک نا یہ خوشک ہو جائیں گی پھر میں ان کو فریج وغیرہ میں رکھ دوں گی اور دھنیا جو تھا یہ بھی میرا پڑا ہوا تھا دھنیا جو ہے یہ بھی میں ابھی لے کے آئی تھی تو میں نے کہا اس کو نا ابھی میں صاف کر کے نا تو اس کو کاٹ کے نا رکھ دوں گی کیونکہ دھنیا وغیرہ اگر پڑا رہی نا تو وہ پڑا پڑا ہی نا خراب ہو جاتا ہے مر جاتا جاتا ہے تو اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ ابھی مطلب ابھی فریش فریش ہے نا تو میں ابھی نا اس کو صاف کر کے نا ابھی میں فریج میں نا باکس میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں تو میں نا ایک طرف بنیا آپ ساری کہ میں نے دال کیا پڑا ہوا پڑا ہوا آپ کے نا میں نے دال چڑھا جی تھی پکانے کیلئے میں نے کہا ساہ 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 دال پک سی روزی کہ میں نے دال کیا اندر پر پکائی تھی اور وہ دال اتنی جلدی بن گئی تھی نا تو میں نے چھٹ پڑ سے بنائی اور ایسی بھی بن گئی تھی یہ دیکھیں میری دال کیا رہے ہیں اس نے دیمیاں سے بسانے ہیں تو میں نے اس کا پرسن کو لگایا دل بھی بن گئی تھی دوسری طرف میرا دھنیاں پڑھا ہوا تھا دھنیاں میں سافش کر رہی تھی جیے کتنا زیادہ بکھرا ہوا ہے ہے اتنا زیادہ اس میں سے مسئلہ نہ کر آنا تو ابھی تھوڑا سا ثافر میرا کافی زیادہ پڑھا ہوا تھا دال تو میری الحمدللہ سے بن گئی تھی یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی نا دال کتنی یمی سی لگ رہی دیکھنے میں نا تو یہ دال پکا کے میں نے سائیڈ پہ رکھ دی کیونکہ میں نے سارے کام کٹھے کی ہوئے تھے شروع کی ہوئے تھے ایک ساتھ ہی تو میں نے کہا چلو کوئی کام تو ختم ہوگا تو میں تو اسی طرح کرتی ہوں مطلب جب بھی کوئی کام کرتی ہوں تو میں تین چار کام کٹھے ہی سٹارٹ کر لیتی ہوں تو پھر اسی طرح باری باری میرا کام ختم ہو رہتا ہے اب میں نے ایک سائٹ پہ دان چڑھائی ہی تھی ایک سائٹ میں چارٹ چنہ چارٹ کات رہی تھی اور دوسری سائٹ میں دھنیا جو تھا میں نے کھول کر رکھا ہوا تھا یہ بھی جتنا ساف ہوتا ہے تو اس کے بعد میں یہ ویجٹیبلز وغیرہ تھی ان کو بھی ووش کر کے میں نے رکھ رہی تھی یہ دھنیا بھی الحمدللہ صاف ہو گیا اور اتنا زیادہ دھنیا کا محصتہ تو یہ دیکھنے میں لگتا تھا کافی زیادہ دھنیا نکلے گا آدھا تو اس میں سے گاندی نکل گیا تھا اور آدھا دھنیا نکلا تھا آدھے سے بھی کام ہی نکلا تھا دھنیا یہ تو اس کے بعد جب میری الحمدللہ سے دال وغیرہ بن گئی تھی تو اس کے بعد میں نے سوچا دھنیا کو کیوں نہ کاٹ کے ناب رکھ لیتی ہوں کیونکہ میری چارٹ فود چارٹ وغیرہ سب کچھ بن گیا تھا اب فرائی کرنے والی بس چیزیں رہ گئی تھی تو میں نے کہا اتنی دیر میں میں دھنیا کو کاٹ کے باکس میں ڈال کے فریج میں رکھ دوں گی یہ کام بھی میرا ہو جائے گا کیونکہ اگر یہ کام میرے پڑے رہے تو پھر اس کے بعد مجھے افتاری کے بعد یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں تو افتاری کے بعد تو میرا کام کرنے کا دل نہیں کرتا نا لیکن کرنے تو پڑتے ہی ہیں پھر بھی کیونکہ افتاری کے بعد پھر میں نے دہی وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو جاگ لگانی ہوتی ہے دہی بنانی ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس میں برطن وغیرہ سمیٹنے ہوتی ہیں سارے پھر آٹا وغیرہ جو گوندنے والا صبح کے لئے وہ اور سارے چیزیں سمیٹنے ہوتی ہیں تو وہ پھر نا میں تھوڑا سا ریسٹ کر گئے افتاری کے بعد تو اس کے بعد ہی پھر کرتی ہوں تو یہ الحمدللہ سے دھنیا تو میرا تقریباً کٹ گیا ہے تو اس کو نا میں باکس میں ڈال کے رکھتوں گی اور اس کے بعد میں چیزوں کو جو فرائی کرنی ہے ان کو نکالا تھا میں نے چیزوں کو نا فریزر سے نکال کے رکھا ہوا تھا تو یہ نا میں بریڈ کرمز جو تھے نا یہ میں نے رکھے ہوئے تھے تو میں نے نا آلو اور چکن کے کباب بنائے ہوئے تھے نا تو میں نے نا کہا کہ آلو اور چکن کے جو کباب ہے نا ان کو نا آج نا میں یہ سلری وغیرہ لگا کے نا تو اس میں بریڈ کرمز وغیرہ لگا کے نا تو پھر اس کو فرائی کروں گی نا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے نا بریڈ کرمز لگا کے کریں نا فرائی تو بہت اچھا ٹیسٹ اس کا آتا ہے تو میں نے نا سلری وغیرہ بنا کے اس میں ٹپ کیا اس کے بعد میں نے اس کو بریڈ کرمز وغیرہ لگائے اور اس کے بعد میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں نے پین رکھا با تھا پین میں میں نے تھوڑا سا اوئل دالا تھا اور اس ہی تھوڑے سا اوئل میں فرائی کروں گی میں ڈیپ فرائی نہیں سے کروں گی اس طرح بہت اچھے سے بن جاتے ہیں اور اس میں اوئل بھی زیادہ ایبزورب نہیں ہوتا دیکھیں میں ساتھ ساتھ اس کو کوٹنگ کر رہی ہونکہ ساتھ ساتھ میں اس کو فرائی کر رہی ہوں تو پین میں اوئل تrobیل ہے اور کڑائییں کے لیے ایک سائٹ پر میں سماسے فرائی کرنے کے لئے نہیں اس میں ٹیل ڈال کے دیپ فری کر ہی جاتا ہے تو سموسے سے throat میں دیپ فرائی جب نکے رے ہوں سیکھوں میں ہی دیپ کر پینب اور سامسے فرائی پ thee دیپ کو فرام کی کے لیے سال سے سہا دیپ فری رہی ہوں جو کباب لائد لائد سے بنا کے رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو اس طرح کھائے تو یہ ویسے بڑی ٹیسٹی بنے تھے پچھلے دنوں تو میں نے ایسے ہی فرائی کیا تھے لیکن یہ جا برےڈ کرمز لگا کے جو میں نے فرائی کیا تھے یہ بہت زیادہ یم ہی بنے تھے بچوں کو یہ بہت پساند آئے تھے تو چلیں جی یہ میں فرائی کر رہی ہوں اور دوسری سائٹ پہ میں سموسے سا ساتھ فرائی کرلوں گی دوسری سائٹ پہ میں نے آنچ کو کم کیا ہوا تھا کیونکہ میں نے کہا پہلے میں یہ والا کام کرلوں پھر اس کے بعد سموسے ڈالوں گی اس کے بعد پھر میں نے سموسے ڈال لے تھے اور سا ساتھ دونوں کام کر رہی تھی تو میں نے کہا جب تک یہ گولڈن کروں گی تو یہ کباب جو ہے چکن آلو کے کباب ان کو میں نے گولڈن گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کیا تھا اور دوسری طرف جو تھے میرے سموسے بغیرہ جو تھے وہ فرائی ہو رہے تھے اور مطلب دونوں کام میں سا ساتھ ہی کر رہی تھی تو الحمدللہ سے آلو چکن کے جو سنیکس تھے وہ ایک سائٹ سے تو گولڈن براؤن ہو گئے تھے اب میں نے ان کا سائٹ کو الٹا لیا اور اب میں دوسری سائٹ سے کر رہی تھی تو اس طرح میرے تقریبا یہ بھی ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک سائٹ پہ میرے سموسے جو تھے وہ بھی بن رہے تھے کافی دینوں سے نا موسم تو بہت اچھا اچھا گزرا تھا رمضان کی روزے ہم ماشاءاللہ سے نا ہمارے تھنڈے تھنڈے سے گزرے تھے اور آج نا میں باہر نکلی تھی نا تو آج دھوپتی تھا دھوپ میں مطلب تھوڑی بہت گرمی تھی آج نا مطلب اتنی نہیں تھی گرمی لیکن تھوڑی بہت تھی تو اللہ کریں انشاءاللہ آگے بھی ہمارے روزے جو ہیں وہ اسی طرح اچھے سے گزر جائیں تو یہ دیکھیں میں اب اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہی ہوں میرے نا کباب وغیرہ نا دونوں طرف سے نا سنیکس وغیرہ گولڈن براؤن ہو گئے تھے تو میں نے ان کو نکال لیا تھا تو آج کل جو ہے نا مطلب رمضان میں نا تو شاپنگ بھی نہیں کی جاتی عید کی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو عید سے پہلے ہی شاپنگ کر لیتے ہیں تو عید کی شاپنگ جو ہے نا وہ تو بندے کو رمضان سے نا پہلے ہی کر لینی چاہیے تو کیونکہ روزہ رکھ کے تو پھر بعد میں پھیرا بھی نہیں جاتا نا تو چلیں جی یہی تک تھمی راج کا ویلوگ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ